موسیقی 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 اور پیرد بچی کی ماں نے دو اگست کو سی ایم یوگی سے ملاقات کی اور تین اگست کو پینسٹھ سال کے آروپی مہد خان کی بیکری کو بلڈوزر سے دھا دیا گیا گرہ دیا گیا یوگی آدی تینات جی کے نیترتوالی اترپدیش کی سرکار کا ایجنڈا ایک دم صاف ہے یہ اپرادیوں کے خلاف جیرو ٹولرنس کی نیتی پر کام کرتی ہے اپرادی ہویا مافیا اتیاچاری ہویا بلدکاری ایسے سارے اپرادیوں کے خلاف اترپدیش کی سرکار ان کو نیست نابوت کرنے کے پرنے کے ساتھ لگاتار کام کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایودھیا میں جس اتیاچاری اور بلدکاری نے ایک پچھڑے ورکی بالکہ کے ساتھ اپراد کیا تھا اس کے خلاف بھی بلڈوزر کا ایکشن شروع ہو گیا ہے اور یہ آگے بھی جاری رہے گا اب بچی کے ساتھ کیا کیا ہوا بچی کا ابورشن ہو چکا جہاں چار اگست کو بی جے پی کا ایک دیلیگیشن پیڑتا کی ماں سے بھی ملنے پہنچا تھا بعد میں اسپتال میں بچی سے بھی بی جے پی کے دلنے ملاقات کی تھی باتشیت کی تھی اور پانچ اگست کو بچی کا بچی کو ایودھیا سے لکنو ریفر کیا گیا چھے اگست کو پیڑتا کا ابورشن کیا گیا بھون کا ڈین اے سیمپل بھی لیا گیا اور سات اگست کو آروپی مہد خان اور راجو کا بھی ڈین اے سیمپل لیا گیا جانچ کے لیے اور بارہ اگست کو گینگری پیڑتا ایودھیا زلاسپتال سے ڈسچارج کر دی گئے لیکن اس پوری خبر کا ایک جو لب و لواب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی گھٹنا اگر سامنے آتی ہے اور خاص طور سے میڈیا میں بھی اگر یہ چرچہ کا وشہ بن جاتی ہے تو پھر آروپی کوئی بھی ہو اس کے خلاف ایکشن تہہ ہے خاص طور سے اتر پردیش میں جس انداز میں یوگی آدیتناتھ کاروائی کرتے ہیں یا کہیں کہ ان کا پرشاسن ایڈمنیسٹریشن کو انہوں نے طاقت دے رکھی ہے وہ واقعی حیران کرنے والا ہے آکر ایسے معاملوں میں طورت ایکشن نظر بھی آتا ہے اور وہ بھی کڑا سندیش دیتا ہوا ایکشن